کیا آپ کے سپنوں میں کبھی پرکٹ ہوئے ہیں ہنمان جی کیونکہ آپ دن بھر ان کی شردہ میں رہتے ہو مان لو ایک دن اگر آپ نے بہت زیادہ ہی بھکتی کے ساتھ سندر کھان بول دیا تو رات کو کیا ہوتا ہے میں ان کی کرپا کو لے کر گھوم رہا ہوں اور ان کی کرپا کا احساس مجھ سے سب کچھ کروا رہا ہے کبھی کبھی ادھا نے جو مجھا پیار میں ہے انتجار میں ہے وہ ملنے میں نہیں ہوتا میں کبھی نہیں چاہتا نہ میں آر نمبر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چمتکار کر دوں گا یہ کر دوں گا ابھی میں آپ سامنے بات آئیے جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں نے ہنمان باہو گایا یوٹیوب پر میرا اپنا بھی چینل ہے رسراج جی مہاراج کے نام سے چھوٹا موٹا چینل ہے ہم سب جانتے ہیں تو ہنمان باہو گایا تو میں ابھی دوارکہ دلی میں سندرکانڈ کر رہا تھا تو بعد میں وہ بندہ بہت رونے لگا اور اس کے بعد بولا میں کچھ مائک پر بولا چاہتا ہوں ان کے بیٹے کے لیے میں نے سندرکانڈ کیا تھا ان کی بیٹے کی ویواب تو اب جو سندرکانڈ کو انہوں نے بولا مہاراج جی مجھے گلے میں کینسر ہویا تھا اور میں نے سنا تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ انمان باہو گ روگوں سے نبرتی کیونکہ تلسیدہ جی کو جب بھینکر روگ ہوئے تب انہوں نے انمان باہو گ لکھا تو کہتا ہے میں روج سنتا تھا اس کو بس اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اور آج وہ دن ہے کہ میرا بلڈ وہ گلے کا کینسر کا دب ہو گیا یہ اس کا ماننا ہے اور یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں ناسے روگ ہرے سب پیرا یہ میں آپ کو بتاؤں کسی کو ایک اور بلڈ کینسر تھا اس کو میں نے ایسے ہی جا کر یہ کورونا ٹائم میں میں نے کہا وہ میرے بہت خاص ہے ان کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے بہت بڑے ہمارے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر سندرکانڈ ان کے ویلا گیا سندرکانڈ میں نے کرنے سے پہلے جو میں یہ گھر میں کرتا ہوں وہ ان کے یہاں کیا میں نے اس میں میں نے ناسے روگ ہرے سب پیرا اس کا سمپوڑ رکھے ہنمان چالیسہ سے یقی کیا ارام رکشہ ستوتر سے یقی کیا جس سے میں روج کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں نے سندرکانڈ کیا میں نے شفظ بولنے ہی پڑھتا میں یعنی کہ ہنمان جی کرپا سے ہم نے سندرکانڈ پرارم کیا تو جل رکھا جل رکھا اس کے بعد ان کو جلواز میں پلایا اور ایسے ہی میں نے کہا آپ انمان جی کرپا کریں گے پندرہ دن بعد وہ نیگیٹیو ہو گیا بلکھو بلڈ کینسہ قتم ہو گیا اب میں کہوں میں نے کر دیا کس نے کر دیا میں سوچتا ہوں کہ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے تم تو بس کرتے چلو بس جبتے چلو جندگی جائے جاری ہے روز ہر پل برام بھجلو کرنے کرانے والا تو وہ ہے مادیم وہ ہے آپ نے کہا ہنمان جی کبھی پرگڑ میں جھوٹ بولنے کا کیا اور کہا ہنمان جی پرگڑ نہیں ہے بتائیے میں ابھی ائرپورٹ سے جلا تو ہنمان روڈ آئی بیچ میں ہنمان روڈ آیا کیا یہاں آیا تو آپ کے گلے میں ہنمان جی یہاں بیٹھا تو ہنمان جی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو ہنمان چالیزہ کرتا ہوں یہ سب میرے پاس رام نام کا رہتا ہے یہ میرے پاس مالہ اس کے اندر رہتی ہے اس پر جبتا ہوں یہ میرے پاس ہمیشہ بیر کھا رہتا ہے اس پر جب سب ملتا ہے رام رام جو میرا گھرو منتر ہے تو جبتا رہتا ہوں اور کیا کرنا ہے ہنمان جی ساتھ میں ہے ہنمان جی سوامی رام کرشن پرہ بھنس تو ماں کیوں پاس نہ کرتے تھے ماں ماں آمی دورگا 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 کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے اور پرگٹ ہو جاتی تھی ماں کبھی بھوجن لے کے تو کہتے ہیں ان کی ستنوں کا اُبھار آ گیا تھا چھاتی پر ستنوں کا اُبھار آ گیا ماں کیوں پاس نہ کرتے کرتے اسٹ اُترنے لگتا ہے یہ نہیں پھیل آ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ سب ایسے نہیں اُترتا اسٹ اسٹ تو چہرے پر آ جاتا ہے ہنمان جی کی بھکتی کرنے والے کا چہرہ بولے لگتا ہے طاقت اور شانتی اور ونمرتہ کسی نے کچھ کہا اچھا ٹھیک گیا ہر سمیم پر سنتا اور پھر ڈاؤن ٹو ارت ہنمان جی کا سب سے بڑی کوالٹی ہے سندر کانڈ میں پانچ بار بڑے بنے اور لیکن یہ نہیں بڑے ہی بنے ہیں ماں کے سامنے جب میں نے آپ کو اکنک بھو در آکار شریرہ بھینکر روب در آ اور سیتا جی نے کہا بس 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 بیٹا سیتا من بھروس تب ہے تو ترنت کیا لگا ہنمان جی کام کرتے بڑے بن کے رہتے چھوٹے اور ہم لوگ کام کرتے بڑے چھوٹے اب بنتے ہیں ہم 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 ایٹم بم سمجھتے اپنا آپ کو یہی ہے ہنمان جی کی بھکتی کرنے پر اگر اونچائی جیون میں پرابط کرنے کے بعد آپ کے اندر ڈاؤن ٹو ارث نہیں آیا آپ کو جھکاو نہیں آیا ونمبرتہ نہیں آئی تو آپ نے کچھ نہیں پایا دو کوڑی کا ہے آپ کا سممان دنیا یہ کہے ملتے ہی آپ سے یار بندہ ہے جتنی اچھائی ہے اتنا سرل ہے گاڑی میں جاتے کبھی کسی گریب آدمی دیکھ کے شیشہ کھل جائے نہ ادھر آ بیٹا کوئی ہمارے پاس ہمارے ورکس کام کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کبھی ان کے لئے کچھ کر رہے ہیں کسی کی دکھ دیکھ کر کے ہم دربیت ہو جائے تب ہنمان جی کے بھگت ہے اور ہم بڑا بہت بننا چاہتے ملکہ نکلی دکھاوا ہنمان جی جب اوپر بیٹھے ہیں تو دوسری بار راوان کو دیکھ رہے ہیں پہلی بار کب دیکھا جب سویا تھا لنکا میں گھومتے گھومتے دیکھا جیسے ہی راوان کے محل میں اسے مچھر بنے گھوم رہے تھے مچھر جوٹا جیسے ہی دیکھا اتنی سندر استری راوان کی سیج پر کیا سوچ رہا ہے ہنمان یہ تیری ماں نہیں ہو سکتی راوان کو کیا کابی بچھنے سو پر انار لیلار گسائیں جو اپنی استری کو چھوڑ کر پرائی استری کو بری رجروں سے دیکھتا ہے بھگوان اس کو تجو چوتھ کے چندر کی نائیں سندرکان بھگوان اس کو چوتھ کے چندرما کی طرح تیاغ دیتے ہیں چوتھ کا چندرما جس کو بھگوان شری کرشن نے دیکھا تھا اور کلنگ لگ گیا تھا اس لیے اس ویکتی کو بھگوان یہ سمجھ لیتا ہے کہ تُو ہی کلنگ ہے تُو ہی چوتھ کا چندرما آپ تجھے کبھی دیکھوں گا نہیں اور آپ سوچو جس کی اور بھگوان دیکھنا بند کردے وہ کیا کر لے گا جی موسیقی موسیقی